بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں بہت زیادہ کیوریز آ رہی تھی کہ الحیات گروپ کے متعلق آپ بتائیں تو آج مین ٹاپک ہمارا ہوگا الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے جانزیب عالم کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ واج ٹائمز کی پلیٹ فارم سے تائر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر آپ فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو ابلائج بھی کریں گے لیکن اگر آپ نصربازی کریں گے فراڈ کریں گے چہرے بدل بدل کر لوگوں کو چھونا لگائیں گے تو ہم اسی طرح آپ کے خلاف پروگرام کرتے رہیں گے پھر الحیات گروپ کی بات ہے اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں آج کل ایک اور جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو لوٹنے کا ایک رجحان بڑا ہویا ہے اور لوگ اب فارمنگ کے نام کے اوپر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ایک اور نیا کروبار آیا ہے کہ جو دو لاکھ کے اوپر سولہ ہزار پیہ مہانہ پرافٹ دے رہے ہیں یہ ان کا آفیس بھی اسلامباد ایف ایلیون میں ہے اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی ایسی سی پی ایف بی آر سے ریجسٹرڈ ہے لیکن ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ ایسی سی پی یا ایف بی آر سے ریجسٹرڈ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں سے سرمایہ کاری اٹھا سکیں پھر یہ جو فارمنگ کا بزنس کر رہے ہیں ان لوگوں کا ایف ایلیون اسلامباد میں دفتر ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دو لاکھ روپے لگائیں تو مہانہ آپ کو سولہ لاکھ سے بیس سولہ ہزار سے بیس ہزار پر پرافٹ ملے گا چار لاکھ دس لاکھ کے اسی جرح گریجویلی یہ بڑھتے ہیں اور دس لاکھ کے اوپر ایک لاکھ روپے آر مہانہ یہ پرافٹ دے رہے ہیں یہ فور یو ریل ٹریڈر کے نام سے یہ کمپنی ہے اور اس کمپنی کے مالکان کون ہے اس کے مطلق بھی آپ کو بتائیں گے لیکن یہ جو فور یو ریل ٹریڈر والے ہیں انہوں نے اپنی سیلز اگزیکٹیو رکھی ہوئی ہے جو مختلف لوگوں کو کالز کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کرے آپ کا جو پیسہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا لیکن ابھی تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں جتنے بھی کمپنیز آئی ہیں وہ تمام کمپنیز فراڈ کرتی رہی ہیں اور فور یو ریل ٹریڈر جو ہے یہ بھی ایک سکیم کمپنی ہے اس کے اوپر لبکشائی لگ سے کریں گے لیکن بات ہم کر رہے تھے الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر تو الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر آپ کو یہ بتا دیں کہ بہت زیدہ کیوریز آ رہی تھی کہ بھئی الہیات گروپ آف کمپنیز جہنزے والم کیا فیزیکل پر پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے تو ناظرین آپ دیکھیں اس سے پہلے موٹی بزار کا جو ایک پلازہ تھا اس کے اوپر ہم نے لبکشائی کی آپ کو بتایا کہ وہ ریل پروجیکٹ ہے پھر اس کے بعد اب جہنزے والم بھی مختلف ایکٹیوٹیز میں انوالو ہونا شروع ہو چکا ہے جس طرح بی فور یو گروپ آف کمپنیز آئی تھی تو انہوں نے اس ٹائم کے پیل میں ٹیم خریدی اسی طرح جو ہمارے جہنزے والم ہیں انہوں نے جناب گلگت مارخور پھر اس کے بعد اب اس پیل میں اپن جو جانزے والم ہیں ان کے مطلق ہم نے پہلے ایک ڈاکومنٹ چلایا ڈی اے چے سے جو میں محصول ہوا انکہ کمرشل پراپٹی لیکن وہ ابھی تک اپروف نہیں ہوئی کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے یا تو پیسے انہوں نے نہیں دیئے یا وہ پروجیکٹ رک گیا ہے پھر اب یہ لوگوں کو یہ بھی پہلے مہانہ بارہ سے چودہ پرسنٹ دیتے تھے جانزے والم اور اب یہ بھی لوگوں کو چھے پرسنٹ کا لالچ دے کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں گے یا فیزیکل پروجیکٹ لے کے آئیں گے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے قبل موٹی بزار کا پلازہ اور اب ایک اور جو ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اب ایک اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گراؤن پلس نائنٹین فلور کا ایک ٹاور کھڑا کیا جائے گا بہریہ ٹاؤن میں اور اس حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ارازی ہے وہ اس کا مالک جہنزے بالم ہے اس میں کتنی صداقت ہے لیکن ہم تو آپ کو یہی کہیں گے کہ خدارہ ایسی جو کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انعام کا ب اکرام کھو کر عروج فاطمہ حافظ ساجدی اخلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے اور ہائی لیول کی وہ انکوائری کی جاری ہے کیونکہ وہ لوگ بھی فرنیچر کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں السفہ ہائٹس کے مطلق آپ کو بتایا تھا کہ جو ملک توقیر آوان ہے وہ انقریب آپ دیکھئے گا کہ وہ نو میں کی مقدمات میں انوالف تھے ان کی ویڈیوز بھی آگی ہیں اور ہم نے خود بھی جو ہے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ملک توقیر آوان خود آگ لگا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی پولیس ملک توقیر آوان کیونکہ وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ چکری کا علاقہ ہے اور چکری کا وہ چکر ایسے چلاتے ہیں کہ پہلے آل پاکستان پروجیکٹ میں چلایا پھر پاور آف منی میں چلایا پھر کسی ٹریڈنگ ایک کمپنی آئی تھی اس میں چلایا اب انہوں نے اپنا الصفہ ہوم الصفہ ہائٹس کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹنا شروع کر دیا ہے ملک توقیر آوان آپ کو معلوم ہے گرفتار بھی ہوا تھا اتھانا شالی مار میں اور گاڑییں ٹرانسفر کروانے کی مد میں پچاس لاکھ رپے ایک بندے سے لیا تھا اس میں ملک توقیر آوان کی ہتھکڑی لگی تصویر بھی آئی پھر ملک توقیر آوان نے جو مافییں تلافییں کی جو سٹام پیپر لکھے دیا وہ سٹام بھی ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کن شرائط کی بنیاد پر ملک توقیر آوان کا بروے رازی نامہ اس کی زبانت منظور ہوئی ہے ابھی تک وہ کیس ختم نہیں ہوا ناظرین میں آپ کو بڑے وسوق کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے تھانا شالی مار سے اس تفتیشی آفیسر سے یہ چیز چیک بھی کی ہے ابھی تک وہ کیس ختم نہیں ہوا صرف ملک توقیر آوان کو بروے رازی نامہ یہ زمانت ملی ہے تو ملک توقیر آوان نو مہی کے مقدمات میں ملوث ہے اس کے پاس جس سے ہمارے پختون بھائی نے انویسمنٹ کی ہے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک اور حافظ صاحب جڑے ہوئے ہیں جو ہر ان کی میٹنگ میں ہوتے ہیں کوالی نائٹ ہو یا کسی بھی جو پختون بھائی اس کو گیرنا ہو تو وہ جو ان کے رائٹ ہینڈ ہے حافظ صاحب وہ پختون میں پش سہانے خواب دکھاتے ہیں تو آپ کو میں بڑے مسوق کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ الصفہ گروپ جو ہے وہ بہت بڑا فراد ہے بہت بڑا سکیم ہے کیونکہ ملک توقیر آوان کے پاس نہ تو کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے نہ کوئی اس کے پاس زمین ہے صرف ہواوں میں زمینے دکھا کر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اگر ملک توقیر آوان کے پاس اتنی ہی زمین ہوتی تو وال پاکستان پروجیکٹس میں کیوں مو مارتا اگر ملک توقیر آوان کے پاس اتنا ہی سرمایہ اس کو بے وقوف کیوں بناتا اب الصفہ گروپ اس کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے ادارے بھی خوابی خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں ملک توقیر آوان کو بھی معلوم ہے کہ اداروں نے کچھ کرنا نہیں ہے تو اس نے بھی اب لوگوں کو لوٹنے کے لیے اسپیشلی اس نے جو تارگیٹ رکھا ہوا ہے پختون برادری کو رکھا ہے ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں پھر ناظرین آپ کو الحیات گروپ آف کمپنیز کا بتایا ہے کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کا ابھی تک کوئی ایسا فیزیکل پ ایکٹیوٹیز جہانزے بالم نے شروع کی ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ جو بھی کمپنی اپنا نام چینج کرتی ہے یا جو بھی کمپنی اپنا پروفٹ کم کرتی ہے تو وہ کمپنی ہچکو لے کھانا شروع ہو جاتی ہے اس کمپنی میں بھاگنا ہوتا ہے ابھی تک تو جہانزے بالم نے چودنا پرسن سے چھ پرسنٹ پہ آ چکا لیکن جو دوسری ایکٹیوٹیز ہیں ایس پی ال سن پریمیر لیگ ہو گیا یا ٹوورز ہو گئے پھر جو ک ورز کا لالج دے کر ان کو سہانے خواب دکھا کر وہ کمیشن ایجنٹ اگلے انویسٹرز کو سہانے خواب دکھا کر لوٹ رہے ہیں اس حوالے سے اگر الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جہانزے بالم ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کریں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ابھی تک کی اطلاعات جو ہے اس کی تصدیق میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ الہیات گروپ آف کمپنیز میں بھی آنکھیں بند کر کے انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان کا ایک موٹی بزار کا پروجیکٹ تھا وہ تھا پھر انہوں نے پشاور میں ایک پروجیکٹ کرنا تھا وہ پروجیکٹ کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں پھر اس کے بعد اب جو ڈی ایچ اے کا ایک پروجیکٹ تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا لیکن اس کی بھی بھی گراؤنڈ ریالٹی اس طرح سامنے نہیں آئی جس طرح آنی چاہیے اب جو ایک اور آوازیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں کہ گراؤنڈ پلس نائنٹین کا کسیرل منزلہ امارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جنزے بال عالم نے لیکن اس میں کتنی صداقت ہے اگر دیکھیں ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا فیزیکل بزنس ہوگا تو ہم آپ کو ابلائج کریں گے لیکن اگر آپ فراڈ کریں گے ٹوپیاں گھمائیں گے تو طائر نصیر بھی آپ کو ٹوپی گھمائے گا اسی طرح ببانگی دہل آپ کے خلاف پروگرام کرتا رہے گا تو ہمارے نزدیک جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو ریٹرن اون انویسمنٹ کا لالج دیتی ہیں پھر آپ کو کم انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان لوگوں نے سکیم کرنا ہوتا ہے اس کمپنی کا جو انڈ یوزر ہوتا ہے وہ غریب بدوائیں دیتا رہتا ہے کمپنی کے مالکان کو وہ غریب بدوائیں دیتے رہتا ہے ان کمیشن ایجنٹوں کو جو لوٹ چکے ہوتے ہیں تو خدا رہا ہے ایسی کمپنیز میں انویسمنٹ مت کیجئے گا گراؤن پلس نائنٹین کا جو ٹاور ہے اس کی حقیقت کیا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام تک لے پرمزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ